موسیقی 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 اسی کو لے کر گروان کو صدر ایس ڈی ایم تحصل دار ای او نگرپال کا صحیح تنیادی کاریوں نے کھنڈہر میں تبدیل ہو چکی پرانی جیل کا نرکشر کیا نرکشر کے دوران جیل پر ہوئے اتکرمد جیل کی کتنی بھومی کہاں پر اس کا نرکشر کیا اس دوران اس ڈی ایم صدر گیانچن نے بتایا کہ بھاچ پاس سانسر دینیش لالیادو نے پرانی جیل پر فلم سٹی بنانے کا پرستاپ دیا تھا جس کے لئے آج پرانی جیل کا نرکشر کیا اس دوران پرانی جیل کی کل بھومی اتکرمد آدھی کا نرکشر کیا گیا ہے اس کو معنی سانسر مہدے دورہ فلم سٹی بنایا جانے کی مانگ کی ہے اسی کرم میں آ کر کے ہم لوگوں نے جیل کی بھومی کا نرشتہ کیا ہے کہ کتنی بھوم خالی ہے اور اس پہ جو اور جو تکرمڑ ہے تو کس پرکار سے ہے یا پہلے سے کچھ آواز بنے ہوئے ہیں تو ان کے اس کے واسطوں میں اس کی بھوم چندھنکت کی جا رہی ہے کتنی بھومی ہماری جیل کی خالی پڑھی موقع پہ جو پرانی جیل ہے جو آبادی کی روپ میں درج ہے وہ موقع پہ کھالی ہے پہ پہ آواز ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں اور جو اور بھی کچھ میں ایک آنسلام آواز یوجنا بنی ہوئی تو پورا پریچھان کہیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی کاروائی آزمگر کے بردتھانہ چھیدر کے محمد پور فیٹی گاؤں میں دو ہسٹری شیٹر کی ویچ اداوت کے بعد پولیس نے ایک پکش کی تحریر کے آدھار پر دوسرے پکش پر مقدمہ درش کر لیا پولیس صدیق شک انہوراغ آر نے بتائے کہ محمد پور فیٹی گاؤں نیوانسی شہزمہ عرف نیر بردتھانے کا ہسٹری شیٹر اس کے خلاف گینگیسٹر ایک و چودہ ایک پروپرٹی زبطی کرن کی کاروائی کی جا چکی ہے ورطمان میں اس زمانت پر ہے اس پر کئی سنگین دھاراؤں میں مقدمے جرد درج ہیں اسی کا ساتھی ہوا کرتا تھا اکمل پتر مستقیم لیکن اب یہ دونوں الگ ہو گئے ایک دن پور وہ اکمل نے تھانے پر تحریر دی تھی شاہزمہ عرف نیر نے گالی گلوج اور دھمکی دی ہے جس کے آدھار پر شاہزمہ اور اس کے تین ساتھیوں کے خلاف سنبندی دھاراؤں میں مقدمہ درش کر لیا گیا اکمل بھی تھانے کا اسٹری شیٹر رہا ہے اور گینگسٹر کی کاروائی کی جا چکی ہے یہ بھی زمانت پر ہے کل تھانا بردہ پر وادی پکش اکمل پتر مستقیم احمد نیواسی محمد ورف ریٹی کے دوارا اسٹری شیٹر اپرادی ساجمہ عرف نیر اور اس کے تین ساتھیوں پر گالی گلوج وے دھمکی دینے کے سمبند میں ایک شکایت کی گئی اس پر تتکال تھانا بردہ پر ایف آئیر نمبر 89 بٹا 23 چار عبیقتوں کے برد بنجگرت کیا گیا ہے ان عبیقتوں کی گرفتاری کے لیے سی او کے نیترمت میں ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے ابھی تک کی جانکاری سے اس پسٹ ہوا ہے کہ پور میں وادی پکش اکمل پرتی وادی اپرادی نیر کے ساتھ رہتا تھا پرانتو پردانی چناؤں کے دوران دونوں پکشوں میں کسیدگی پیدا ہوئی اس کے بعد وادی پکش کی طرف سے نیر کے برد دو مقدمے پنجگرت کرائے گئے ہیں جو ورطمان میں وچارہ دین نیائل ہے ابھیوق شاجمہ نیر تھانا بردہ کا اسٹری شیٹر ایوم پنجگرت گینگ کا گینگ لیڈر اپرادی ہے اس کے ورد پور میں پولیس کے دوارہ پچھلے سال چودہ ایک کی کاروائی بھی کی گئی ہے یہ گینگ شیٹ کے مقدمے میں اور 307 کے مقدمے میں ورطمان میں جمانت پہ ہے وادی پکش کا اکمل بھی تھانے کا اسٹری شیٹ رپ رہا دی ہے جس کی اسٹری شیٹ نمبر چورانوے اے ہے یہ ورس 2022 میں ایک ہتیا کے مقدمے میں جیل گیا تھا اور ورطمان میں یہ بھی 302 کے مقدمے میں جمانت پہ ہے موقع پر سرکشہ ویستہ سنشید کرنے کے لیے تھانہ بردہ ایسے چو بردہ کو نردیشت کر دیا گیا ہے اور ایتیاتین پولیس پکٹ کا ڈپلائمنٹ موقع پر کیا گیا ہے بہت ہی جل سبھی عبیقتوں کی گرفتاری کرتے ہوئے ان کے ورد گینگ سٹریٹ اور پروپرٹی جبتی کران کی فردر کاروائی سنشید کی جائے گی پرشاشن کی نردیش پر نگرپالی کا پرشاشن نے شہر میں وارٹر ٹیکس اور گریکر کے بڑے بقائداروں کو چندت کر وصولی ابھیان چلایا ہے گریکر و جلکر کے بڑے بقائداروں پر نگرپالی کا دوارہ شیر ہی شکنجہ کسا جائے گا پالی کا دوارہ پانچ ہزار سے ادھی کے بقائداروں کے خلاف ابھیان چلا کر گریکر و جلکر کو وصولہ جائے گا گور طلب ہے کہ نگرپالی کا کی آئے کا مکھے شود گریکر و جلکر ہے جس سے پرابتائے سے ہی وکاس کارکر آئے جاتے ہیں لیکن پالی کا میں گریکر و جلکر کی دھیمی وصولی سے آئے میں کمی ہو رہی ہے اس میں نگرپالی کا آزمگڑ کے ایو منوچ کمار سنگھ کے اگوئی میں ٹیم ٹیکس وصولی کا کارکر رہی ہے بیتے ویتے ورش میں 26 مارچ سے 31 مارچ تک چلائے گیا وشیش ابھیان میں نگرپالی کا پرشاشر نے لکش سیادک کی وصولی کی نگرپالی کا ایو نے کہا کہ اس کاروائی کے دوران کچھ بقائداروں نے سویچھا سے ہی آ کر ٹیکس جمع کیا ہے نگرپالی کا پرشاشر دوارہ پچھلے ورشے سے لکاتار بڑے بقائداروں کو ٹیکس جمع کرنے کے لیے نوٹس پر نوٹس جاری کر رہا تھا لیکن بڑے بقائداروں دوارہ نہ تو نوٹس کا جواب دیا جا رہا تھا اور نہ ہی ٹیکس کی رکم جمع کی جا رہی تھی اس کے اوپران نگرپالی کا ٹیم ایو کے نترط میں گلیوں سڑکوں پر نکلی جس سے بقائداروں میں کھل بھلی مجھ گئے نگرپالی کا کی ٹیم نے بڑے بقائداروں کے پرتشتھان پر چوبیس سے ارتالیس گھنٹے کا سمیہ دے کر ٹیکس جمع کرنے کی ہدایت دی نہ جمع کرنے کی استطیق میں بلڈنگ کو سیز کرنے کی چیتاونی دی گئے اسے پہلے لوگ ٹیکس جمع کرنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے لیکن ابھیان چلانے کے بعد روزانہ لوگ گریکر اور وارٹر ٹیکس جمع کرنے آ رہے ہیں نگرپالی کا آزمگڑ کی اس کاروائی سے نگرپالی کا کی راجسو میں بڑھوتری کے استطیق بن چکی ہے تین کرون سترہ لاکھ نگرپال کے پرشت آزمگڑ کا ہے بیتی ورش کا جس میں ہم لوگ دو کرون پچھتر لاکھ کروی وصولی کر چکے ہیں جو ہمارے بڑے بکایدار اور سرکاری بھون اور جو نگر چھت کے بھون ہیں دونوں ملا کے تین کرون کے لگ بھاک ہمارا بکایا ہے سرکاری بھونوں کو مارچ میں سمجھو جت کر دیتے ہیں سرکاری بھون سے کوئی دکت نہیں ہے مارچ میں بل پریشت کر دیا گیا ہے اور ان کے دورہ بل جمع بھی کر دیا جاتا ہے مارچ اور باقی وصولی کو لے کر جو ہمارے نگر چھت کے بھون ہیں ان پر ڈیمانڈ نوٹیس اور نہیں جمع کریں گے تو وہ آرسی کی کاروائی بھی کی جائے گی پرشاشک مہودے کا آدیش ہے کہ راجس وصولی کو لے کر بہت گمبیر ہیں کیونکہ نگر پالکیا کی آرثی کسٹیس ٹھیک نہ ہونے کے قرارن اپنے سنسادھوں سے کار کرایا جانے جا رہا ہے جس کے لیے وصولی کے دھان زیادہ دیا جا رہا ہے بل پریشت کر دیا ہے ڈیمانڈ نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا پندر دن کے سمجھ دیا ہے نہیں ہوتی ہے تو اگر ان کاروائی کی جائے گی آزمگر میں سواستی بھاگ سے سمبندت کل بیس نرمان دین پر یوج راؤں کی ڈیم کی دوارہ کرائی گئی جانچ میں بڑا گھٹالہ سامنے آنے پر چار ادیشاشی عبینتہ پانچ آور عبینتہ سمیتے گیار لوگوں پر شاشکے دھن کے درپیوں کا مقدمہ درش کیا گیا دو آنے بھی آور عبینتہ پت سے سیوہ نروت لوگ ہیں بتانے کی سی ایموں کے دوارہ سمم نے پتر لکھنے کے بعد ڈیم نے پی ڈیوڈی کے ادیشاشی عبینتہ اور ڈی آر ڈی کے سہائک عبینتہ کے مادہم سے سواستی بھاگ کے ہو رہے نرمان کاریوں کی جانچ کرائی ولم ہونے کے ساتھ علاگت دھن سے کافی زیادہ خرچ ہونے پر یا پرثم درشتی دھن کے گون کا معاملہ سامنے پرتیت ہو رہا تھا ریپورٹ ملنے کے بعد سواستی بھاگ کے جے ای رامنے ان پرساد نے عبینتہوں کے خلاف مقدمہ درش کرائیا کاریدائی سنسطہ یو پی آر این ایس ایس پیک فیڈ دوارہ سواستی بھاگ سے جوڑی کل بیس پر یوجناوں کا نرمان کرائی جا رہا ہے نرمان دین پر یوجناوں میں کئی انیمتائیں ملی ہیں نرمان کی گتی بھی کافی دھیمیں سے لے کر کئی بار چیتاونی بھی دی گئی لیکن کاریدائی سنسطہ نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے جانچ میں سامنے آئے کہ آونٹی دھن راشی کا شد پرتیشت اپیوگ سمبندت کاریوں پر نہ کر پرثم درشتیا شاش کی دھن کا گبن کیا جا گیا ہے جانچ کے مطابق کل چودہ پر یوجناوں میں کیے گئے کار کی واسطوک لاغت سے ترپن لاکھ سولہ ہزار اوپیادی کوئے ہوا ہے جس میں سمبندت ادھکاری پرثم درشتیا دوشی ملے ہیں سواست بھاگ کے جے ای رام نے انپرساد نے گیارہ لوگوں کے خلاف نگر کوتوالی میں مقدمہ درش کرایا جس میں ادیشاشی عبینتہ آزمگر منوچ کمار ادیشاشی عبینتہ مہو جے پین سنگھ ادیشاشی عبینتہ گورک پر پرثم وینہ سنگھ اور ادیشاشی عبینتہ کان پر کمیشریٹ راگوین دوویدی شامل ہے وینہ ور عبینتہوں میں سیوہ نروت یوگیندر گری وریندر کمار یادو آزمگر سیوہ نروت امرجیت ورمان ویویک پرتاب سنگ گورک پر پرثم یادویندر یادو آو عبینتہ پی ڈیوڈی آزمگر راجیندر سنگھ یادو آو عبینتہ مو اور انوبندت آو عبینتہ ویجیادو شامل ہے یہ پولیس کے دورہ مقدمہ اپراسنکہ ایک سو پانچ بٹت ایس دھارہ چار سو نو کا قائم کیا گیا ہے جس میں چار ایگزگیٹیو انجینئرز پانچ جونئر انجینئرز اور دو اندر ایکتیوں کی خلاف قائم کیا گیا ہے سیمو سو سلاکس سے چڑے ہوئے کار انڈر کانسٹرکشن تھے جس میں کار ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئا تھا اس کی جانچ ڈی ایم سر کے دوارہ ایگزگیٹیو انجینئر پی ڈوڈی وہاں اے ڈی آڈی اے کو جانچ سوپی گئی اور یہ جانکاری کری گئی یہ کیوں لنبے تھے پرثم دریشتیا یہ ماملہ 53.16 لاک آدھیک خرچ کرنے کا پرثم دریشتیا ساش کے دھن کے گبن کا ماملہ سنگیان میں آنے کے کارن یہ مقدمہ پنشکیت کیا گیا ہے اور پولیس کے دوارہ ساکش سنکلت کر شیگری کاروائی کر نیالے میں چارشیت پریشت کری جائے گی یہ اب دن تک کس کاروائیسن ساکی ہے یہ پتہ فردیش راج کے میرمار سہکاری سنگ لیمیٹیٹ کے یہ آدھیکاری ہے جن کے مروض مقدمہ پنشکیت کیا گیا ہے آزمگر میں ہولی کو لے کر پریشاشن کی طرف سے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کئی ہی بھی کوئی کوتا ہی نہ ہو اس کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھے جا رہے ہیں اور سبھی ادھیکاری ماتھتوں کو نردیش جاری کر رہے ہیں اس اکرم میں پولیس ادھیکشک انوراگ آرے نے گروہار شام کو شہر کوتوالی کا اوچک نرکشڑ کیا زوران شہر کوتوالی پولیس کے کاری کلاپوں کے وسرط جانچ کی گئے جانچ کے بعد شہر کوتوالی چھتر کے روڈویز چوکر پرباری مدھو سودن چورسیا کو پولیس ادھیکشک انوراگ آرے نے نلمبت کرنے کا عدیش دیا اس پی نے بتایا کہ پچھلے دنوں روڈویز پرسر میں ایک بس سے ایک یافتری کی بیک چوری کے ماملے میں ان کو نلمبت کیا گیا ہے ان کی بھومکہ سندگ دپائی گئے تھی اس کے علاوہ اس پی نے شہر کوتوالی انترگت مہیرہ تھانے کا بھی نرکشر کیا یہاں پر کئی مہیرہ پولیس کرمی ڈیوٹی سے ندارت ملے جن کو تطکال پرباب سے پولیس لائن کے لیے سمبند کر دیا گیا ہے اس پی نے بتایا کہ ہولی کے پرب کو لے کر چونکہ شہر کوتوالی سوویدنشی لے ریا ہے اس کے لیے یہاں پر روڈ چارٹ کے ساتھ ایڈالک سبارہ سمیتہ نے کی سمیقشہ کی گیا اور پچھلے دس ورشوں میں ہولی پرف کے آس پاس ویواد کرنے والوں کی سوچی بنا کر ان پر ضروری کاروائی کی جا رہی ہے رضاعتمہ کاروائی کرنا اور لگاتار الگ الگ ٹائم پر پولیس کی گرشت کرنے کے سمبند میں وشترک نردیش دیئے گئے تیوہار ریشٹر کے سمبند میں بھی وشترک نردیش دیئے گئے اس دوران جنسون وائی کی بھی سمکشہ کی گئی بس سے بیٹ چوری کے ایک پرکرن میں چوکے ان چارج روڈویز مدوسودن چوریسیا ان کی بھومی کا سندیق پائی گئی ان کے دورا کچھ پولیس کرمی گیرازیر ملے ان کے ورود بھی تتکال پولیس دائن ان کو ٹرانسور کرتے ہوئے پرانبیگ جان ستھاپیت کی گئی ہے اٹھوہ دھنڈاتمہ کاروائی ان کے ورود بھی سنشت کی جائے گی تھانہ پریسر میں پہلے سے صاف سوائی کی ستیتی بہتر ہوئی ہے اس میں اور سوزار کرنے کی آوشکتہ ہے اس سمبند میں تھانہ پڑھواری کو چھتر سنگٹن منتری پوروی چھتر گجیندر مہاراج کا مارگ درشن پرابت ہوا اس افسر پر شری شیرپور کٹی کے مہنطر رامکرشن ڈاس مہاراج کی اپستیتی رہی کارکرم کی ادھیج تھا وشوہ ہندو پریشت آرہمگڑ کے زلا ادھیج پراغنات سنگھ پپو نے کیا اس افسر پر اپستیت ہندو جنمانس کو سمبودھت کرتے ہوئے چھتر سنگٹن منتری گجیندر مہاراج نے کہا کہ اپنے ستھاپنا کال سہی سنتوں کے مارگ درشن میں وشوہ ہندو پرشت ہندو آس تھاؤں ایوام ہندو مان بندوں کی ستھاپنا ایوام سمپون وشو میں اس کے ویعاپک سوروپ کو استھاپت کرنے کے دشا میں ستت پرتنشیل ہے اپنے اس کار میں سمگر ہندو سماج میں ہندو مان بندوں کی ایوام اسلامی سنستان دوارہ بڑے پیمانے پر کیے جارے دھرمانتران پر انکش لگانے ایوام سمگر ہندو سماج کو سنگٹھت کرنے کے لیے سیوہ کیا نیک کاری کیے جارہے ہیں نراش ریت گوونش کے لیے گوشالہوں کی استھاپنا صدور انچلوں کے ایکل ودیالے کا سنچالن کر کے ہوئے مشینریوں کے دھرمانتران کی ابھیان پر پر انکش لگانے میں سفلتا پراب تھوئے لوگوں کو واپس ہندو دھرم ملا کر انہیں دکشت کرنے ابھیانوں دوارہ جنجاگرن کے کاری میں تتہہ ہندو سماج کو جاگر کرنے کے لیے عیسائی مشینری تتہہ اسلامی پرچارکوں کے مقابلے وشوہ ہندو مالے ویائی کے لیے وشوہ ہندو پرشت ورش میں ایک بار سماج سے دھرم رکشہ ندھی سمر پڑ احیان کے مادھیم سے انکی آئے کا ایک انش سمر پر کرنے کا آوہن کرتا ہے اس افسر پر شیرپور کٹی کے پوج مہن رام کرش ندا مہاراج نے سماج ہندو سمجدائے سے اب اپنی شردہ کے نسار بڑے من سے اپنی سامر تک دھرم رکشہ ندھی ارپر کرنے کا آوہن کیا دھرم رکشہ ندھی ہم لوگوں کی ہوئی ہے اس میں ہم لوگ دھرم کے پرتی سنسکار کے پرتی گو سیوہ کے پرتی ہم لوگ کاری کرتے ہیں کاری کے ادیش سے ہم لوگ اکتر ہوئے ہیں اور اس کاری میں جو خرچ آتا ہے اس سال میں ایک بار ہم لوگ دھرم رکشہ ندھی کے نام پر کچھ لوگوں سے ارپن کراتے ہیں آج یہ ہی کارکرم تھا کارکرم میں ہمارے چھتر سنگٹھن منتری مانی گجندر شہر کے پرتشت سکول کے پربند کے گھر سے زیورات کی چوری کے ماملے میں پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے زیور کے ساتھ دوار روپیوں کو گرفتار کر لیا گورو اگروال پتر گھنشیان داس اگروال نیوانسی کرتال پور بائی پاس نکر جی ڈی گلوبل سکول سرائی مندراج کرتار پور تھانا کوتوالی جن پدازم گرنی شہر کوتوالی پر شکایت کی کہ اپنے گھر پر رکھا گہنا سونا چاندی ور روپیہ جس کو مہاشی وراتری دن پوجہ پارٹ کرنے سرکشت علماری میں رکھا گیا تھا پرانتو دو مارچ کو جب چیک کیے تو علماری میں رکھا سونا چاندی ور روپیہ گائب ہے ان کے گھر سے روپیہ اور جی زیور چوری ہو گیا شکایت ملنے کے بھار شہر کوتوالی پرس نے مقدمہ پنچک رت کر ویویچ شروع کی تین مارچ کو اپنی رشک اکلیش شندر پانڈے میں ہم راہیان کے دس بچ کر 45 منٹ پر کر تال پور ترا کے پاس سے حراست میں پلس نے لیا نیمان سار اگرم کاروائی کی جا رہی ہے پلس نے ان کے پاس چورو ہوئے لاکھوں کے سامان برامت کیا دونک کنگن پیلی دھاتو چوری چار نگ پیلی دھاتو چین دونک پیلی لگاتی وزلا پلشاشون کو 51 سو پچت کاروائی کی مانگ کی معاملہ صدر تحصیل کی تھانا سدھار یا انتر گچ شاہ گڑکا ہے یہ جہاں گارٹا سنکھیا تین سو پچیز چار سو اکیس و پان سو چار کو دونوں پکش اپنا بتا رہی ہیں ایک پکش کے راج رام یادو نوان سی کول گھار تھانا کوت والی کا کہنا ہے کہ ان کے پتا نے ماتاجی کے نام سے زمین لی تھی جس میں کسی کارن سے خارج داخل نہیں ہو سکا چار طرف چار دیواری بنا کر گیٹ لگائے گیا تھا پکا مکان بنا جس پر ان کا قبضہ ہے اب کچھ بھومافیا زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ان کا کہنا ہے کہ پکش دیواری پدر رام سہائے آدی کچھ بھومافیا وں جمین میں میرا قرائدار رہتا کڑیا بلی کی دکان ہے اندر سارے پرپتر رکھے ہوئے ہیں اور ماننی ایڈیم کہ اس کا تشتانی چل رہی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ یا تھا اس تک بنائے جا اس کے باوجود بھی خروج طریقے سے نام بھی پچھے کروا کر کے بھون کا ایگریمنٹ کروا کر کے لوگ بیچنا چاہ رہے اور ہماری جمین پر قرجہ کرنا چاہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب تک نیالے میں چل رہا ہے جب تک سنوائی نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس پر کوئی کروای نہ ہو وہیں دوسرے پکش کے دیوا کر پتر رام سہائی نواز شہ گر بتائے کہ پرارتھی کے پٹیدار سوریبھان و چندربھان کے رام سمپون ارازی درج ہے جس میں پرارتھی اور ان کے پریبار کا قبضہ ہے قبضہ دخل میں ویپکشی برابر ویوات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ویپکشی انرگل آروپ لگا رہی ہے انہوں نے چت کاروائی کی مانگ کی ہے پچیت نمبر گھاٹے پہ کچھ لوگوں نے آروپ لگا کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور فرجی نام درج کرا رہے ہیں یہ راجہ رام کا ہے اور سوہ شنگ اور سنتوس جی ہیں اور کدار جی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں غلط چھارا رہے ہیں فرجی طریقے سے ان لوگوں نے بین آمد لینے کے توصف کیا ہے اور ہمارا ڈگری ہوا ہے اس میں اور ہمارا خطونی میں نام بھی درج ہے اور یہ لوگ غلط طریقے ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے بھو معافیہ کے طور پر کبضہ کروا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگوں سے مقدمہ لڑ گئے تھے اور ہمارا 2021 میں مقدمہ پانل ہوا ہے خطونی نام چڑھ گیا اور خطونی نام چنی بات ان لوگوں نے جب دیکھا تو ترمیسانی دائر کی اور وہ منجور تک نہیں ہوئی ہے اور اس آدھار پہ ان لوگ بھار بھار پر 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 ہم لوگوں سے تنگ آ گئے ہیں سر اور جی ہم گجاری سا ہمیں جل نیوارن کروائیں جہاں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ نیتک گوڑوں کا گیا بھی دیا جاتا ہے جہاں پر سمارٹ دیجٹل کلاسز کمپیوٹر لاب سائنس لاب ریچ لائبری انڈور اور آؤٹڈور گیم ڈانس اور موسیق آرٹ اور گرافت 24-7 بیک سیکیورٹی کے ساتھ ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی بھی اپلپد ہے ایجوکیٹی ایڈ ایکسپیرین سٹیچرز جو کمزور بچوں پر دیتے ہیں آزمگرد پبلک سکول کٹیلا چیک پوسٹ وارنسی آزمگرد روڈ آزمگرد موسیقی 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 وودن ٹچ بھاورناث آزمگرد اکمپلیٹ ہرڈویر ریزٹور ہمارے ہاں برانڈ پلائی وود پلس دور دیجائنر دور پی بی سی دور خور مائکا فائنسی ہرڈویر کچن کی چیمنی ایم مادیولر کچن کی ایکسکلوسیو ریزٹ اپلگ اپنے آشیانے میں لگائیے چارچان پہنچیے وودن ٹچ بھاورناث آزمگرد سائنٹ نیشنل سکول پورا پانڈی نکٹ آر ٹیو آفیس بھدلی بازار آزمگرد آیسی سی وود نیو ڈیلی سی مانت اپراپ پرتی کلاس میں سمارٹ کلاس کی ووستہ سو ووستہ سائنس اور کمپیوٹر لیب انڈور اور آوڈور سپورس فیصلی پوری سٹی میں واہن کی سویدھا ایڈشمن اوپن فور نیو سیشن نیشری کلاس نائن ایلیون سائن ایلی سکول پورا پانڈی نکٹ آر ٹیو آفیس بھدلی بازار آزمگرد جیلی سپیشن سپیشن فیچر سمارٹ کلاس آفیلی سائنس کمپیوٹر لیب اور لیب انڈور اور آوڈور سپورس فیسلی ایس سپیڈی سپیشن تیچر مولیٹر ویٹ سی سی تیو کیمرا سپیشن فیسلی گیو یور شائل ایک ویٹی ایڈی ایڈی دیلی سنبیم سکول سواری پر موروڈ آزمگر کوئی بھی ویٹی یا سنس تھا رات و رات پرسید نہیں ہو سکتی اس کے لیے ستت پیاس اور کڑی مہنت کی آوش ہوتی ہے اپنی اسی ذمہ داری کو پوری ایمانداری اور لگن سے کئی سالوں سے نبھا رہا ہے یو بی آزمگر کی لچھی رامپور ڈاکٹر منیش ریپاٹی بھی سالوں سے جلے کے مریجوں کو بیسٹ الاج مہیا کر آرہے ہسپیٹل میں نسانتانوں کو سنتان سکھ دینے کے لیے آئی ویف دیپارٹمنٹ کو سمحال رہی ہے اسپتال میں ہڈی سبھی سمسیاؤں کے لیے بیسٹ انوحبی ڈاکٹرز موجود ہیں موتی مهل دیلکس سنٹرل بینک بیلڈگ سر آوڑڑی چھوک آزمگت ساؤھ انڈین دیش آویلیب سین ٹایپ سوڈ بھٹوری برگر پاسٹا ریپ ویف بیرانی مطا بیرانی بیرانی آرہ کٹی بردی آنیویرسٹی بیرانی پارکی فیرل پارتی آنیویر اور موتی مہن دلکس سنٹرل بانک بلڈنگ سداورتی چوک آزمگر ہوتل پار گرین ہائیڈل چوراہا صدھاری آزمگر سوچ اور آرام دھائک ایسی اور نون ایسی روم 24 آر روم سروس نورت انڈین ساؤت انڈین چائنیز ایٹالین ویج اور نون ویج لزیز اور زائکدار ویانجن اچھت ریٹ پر اکلب شادی ویوہ انگیجمنٹ میریج انیورسری برڈے پارٹی کے لیے لارج بینکٹ ہال میٹنگ اور زیمینار کے لیے کانفرنس ہال آپ کی خوشیوں میں لگائے چار چھان ہوتل پار گرین ہائیڈل چوراہا صدھاری آزمگر